سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز ان کو مل سکیں دوستو چلتے ہیں آج کی ٹاپک کی طرف آج کا ہمارا ٹاپک ہے جانور کا ہیوانہ کیسے بڑھایا جاتا ہے یہ ویڈیو بھی آپ کے لئے بہت ہی فیدہ مند ثابت ہوگی آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ ہر چیز آسانی سے سمجھ سکیں تو دوستو آج آپ کو دو دیسین اس کے بتایا جائیں گے ویسے تو انگریزی ادویات بھی ہیں ہیوانے کو بڑھانے کے لئے لیکن پہلے ہم آپ کو سستہ دیسی نسخہ بتاتے ہیں تو دوستو ایک بات آپ کو بتاتے چلیں جو جانور کا ہیوانہ ہوتا ہے اس کا سائز کا انحصار جانور کی نسل پر ہوتا ہے تو آپ منت کریں جانور پر اگر آپ جانور پر صحیح منت کرتے ہیں تو اس سے آپ تیس سے پچاس فیصد تک جانور کا ہیوانہ بڑھا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی دیسی نسل کی گائے ہے تو اس کو اگر آپ یہ نسخے کھلاتے بھی رہیں تو وہ پیور اسٹریلین فریزن گائے جیسا ہیوانہ تو نہیں بنا سکے گی کیونکہ اس کی نسل میں ہی یہ پوٹینشل نہیں ہے تو پہلی بات تو آپ کو بتا دی ہے کہ جانور کے ہیوانے کا جو سائز ہوتا ہے اس کی نسل پر ڈیپینڈ کرتا ہے دوسری بات جب آپ کا جانور گبن ہو جائے تو اس کے آخری تین ماہ آپ اسے ونڈے کا استعمال لازمی کروایا کریں اگر آپ اسے متواتر ونڈا استعمال کرواتے ہیں آپ آدھا کلو سے شروع کریں اور دو سے تین کلو روزانہ تک ونڈا پر جانور کو لے جائیں تو اگر آپ جانور کو متوازن ونڈا دے رہے ہیں اس سے جانور کا ہیوانہ خود و خود ہی اچھا بن جاتا ہے اس کے لئے باقی چیزوں کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی اور ساتھ میں ہم آپ کو جو ٹوٹکے بتا رہے ہیں آپ ان کو استعمال کروائیں آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اصل میں ہوتا کیا ہے جانور جب کمزور ہوتا ہے اس کی جسمانی طوانائی کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تو پھر یہ دیسی نے اس کو استعمال کروائے جاتا ہے تاکہ جانور کی جسمانی ضروریات پوری ہو اور وہ ایکسٹر طوانائی دے اور اس کے استعمال سے وہ ہمیں بہتر پیداوار دے سکے اگر آپ جانور کو بہتر طریقے سے چارہ اور ونڈا ہی نہیں ڈالتے تو آپ جو چیز بھی اوپر سے اسے دیں گے اسے اپنا جسمانی ضرورت کے لئے وہ استعمال کر لے گا تو آئیے جو پہلا نسکہ آپ کو بتا رہے ہیں یہ بہت ہی مشہور فارمولہ ہے خود ہم نے اسے اپنے جانور میں استعمال کروایا ہے اس میں ہم نے پہلے جو چیز لینی ہے اس میں آدھا کلو علسی کا آئل ہے آدھا کلو گوڑ لینا ہے اور گندم کا دلیہ آپ نے دو کلو لینا ہے اگر آپ جانور کو ونڈا کھلا رہے ہیں تو دلیہ آدھا کلو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک دفعہ دوبارہ سن لیں پہلے علسی کا آئل آدھا کلو آدھا کلو گوڑ اور گندم کا دلیہ آپ آدھا کلو لے لیں طریقہ استعمال سمجھ لیں آپ نے بنانا کیسے ہے گندم کا دلیہ جو آپ نے علسی کی آئل میں اچھی طرح بھون لینا ہے جب اچھی طرح سے بھون لیں گے تو گوڑ یا شکر اس کا آپ نے شربت تیار کر لینا ہے شربت جو بنے گا آپ نے بھونے ہوئے آٹے میں ڈال دینا ہے جیسے ہی وہ آٹے میں ڈالیں گے وہ ایک حلوہ سا بن جائے گا جب یہ حلوہ تیار ہوگا اس کو آپ نے تھوڑا سا مزید پکا لینا ہے تو یہ حلوہ آپ نے نیم گرم جانور کو کھلا دینا ہے اور کھلانا رات کو ہے اور کھلانے کے بعد جانور کو چارہ پانی بغیرہ نہیں دینا اگلے دن ناغہ کرنا ہے پھر اگلے دن آپ نے سیم خوراک استعمال کرنی ہے یہ تقریباً آپ نے چار سے پانچ کلو السی کا جو آئل ہے یہ استعمال کروانا ہے یہ تقریباً آپ کو دس خوراکیں استعمال کروانا پڑیں گی اور یہ آپ نے تقریباً بیس دنوں میں استعمال کروانا ہے اس کے بعد جو نسخہ ہم نے آپ کو بتانا ہے وہ ہے گری یعنی ناریل والا اس میں آپ نے کیا کرنا ہے ناریل جو ہے اس کا آپ نے کھوپرا خوشک لے لینا ہے وہ آپ نے تین سے چار کلو لینا ہے یہ آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے یہ آپ ان ساری وغیرہ سے بھی اسے گرائنڈ کروا سکتے ہیں جب یہ کھوپرا پاودر کی شکل میں بن جائے تو یہ کیا کرنا ہے آرزانہ آپ نے ڈیڑھ سو گرام جانور کو روٹی یا ونڈے میں ڈال کر کھلا دینا ہے جانور کو اندر یا باہر باندھیں اوپر سے آپ نے جانور کو پانی یا چارہ نہیں دینا اگر آپ دونوں نسخوں کو اکٹھا بھی استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں وہ کیسے یہ بھی سن لیں جب آپ کے جانور کو سونے میں دو سے تین ماہ رہتے ہوں تو یہ ناریل والا جو آپ نے چار سے پانچ کلو ناریل دینی ہے وہ آپ کا ایک مہینے لگے گا اس میں جو ناریل والا ٹوٹکا پورا ہو جائے گا اس کے بعد جانور کو ایک ہفتہ ریسٹ دیں ریسٹ کے بعد جانور کو السی والا نسخہ شروع کر دیں تو جو السی کے تیل والا ہے وہ بھیس سے پچیس دن میں مکمل ہو جائے گا اور جانور کے بچہ دینے کے ایک ہفتہ پہلے یہ دونوں ٹوٹکے آپ کر چکے ہوں گے اس میں ایک اور بات ایڈ کریں جو آپ جانور کو دلیہ دو کلو دے رہے ہیں تو اس دوران ونڈا بے شک نہ دیں یا ونڈا میں ہی یہ نسخہ استعمال کر آ سکتے ہیں تو نسخہ آپ گرمیوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اتنا گرم نہیں ہوتا ہم خود بھی یہ نسخہ استعمال کرتے ہیں اگر بہت زیادہ گرمی ہو تو ناریل کا کوئی پرابل نہیں وہ تو ڈیڑھ سو گرام ہے جو السی کا آئل والا نسخہ ہے اس میں آئل کی مقدار کم کر کے ایک پاؤ کا